ہم اس وقت موجود ہے دلی کے شاہن باغ میں جہاں پر پچھلے پچاس دن سے محلہ بزرگ دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہے ہم نے دیکھا کہ کل جس طریقے سے یہاں پر فائرنگ ہوئی تھی اس کے بعد سے دلی کی جنتہ یہاں پر جھٹنے لگی ہے اور یہاں پر تمام لوگ جو شاہن باغ کی محلہ ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پر آ چکے ہیں ہم دکھائیں گے کیمرمن ہمارے دکھائیں گے کس طریقے سے لوگ یہاں پر جھٹتے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی تمام جو ہندو سنگٹھن ہیں جیسے ہندو سے نا ان لوگوں نے ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں شاہن باغ خالی کرنے کی دھمکی دی ہے اس کے علاوہ ایسی تمام مفعہ فیلائی جا رہی ہے کہ شاہن باغ کو وہاں سے جلدی سے جلد خالی کرائے جا سکتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو دلی باسی ہے جو سیکلرزم میں بسواس کرتے ہیں جو بھائیچارے میں بسواس کرتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو وہ تمام لوگ شاہن باغ میں جھٹنے لگے ہیں ہم کیمرمن سے کہیں گے کہ وہ اس تمام بیڑ کو دکھا ہے تو یہ دلی کے تمام لوگ موجود ہیں اس وقت شاہن باغ میں ہم کچھ لوگوں سے بات بھی کریں گے کہ آخر وہ یہاں پر کیوں آئے ہیں اور جو کل جو فائرنگ ہوئی تھی جو حملہ ہوا تھا شاہن باغ میں اس کو لے کر جو دلی کی عوام نکھلی ہے شاہن باغ کے سمرتن میں اس پر ہم لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے سر آپ کا نام میرا نام محمد جاوید ہے کہاں سے آپ آئے ہیں سر میں اجھر سے شاہن باغ سے ہوں آپ لوگ کل کے ہیں کل جو یہاں پر حملہ ہوا فائرنگ ہوئی ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر یہ بہت غلط ہوا یہاں پہ سانتیپور پروٹسن کر رہے ہیں لوگ اس میں مہلائے بھی ہیں عورت بھی ہیں بوڑی دادی بھی ہیں اور بچے وغیرہ بھی چھوٹے جیسے ہو سکس آتا ہے وہاں سے پولیس پرساسن وہاں پہ موجود ہے پیچھے کی شائل میں وہاں سے بندہ آتا ہے وہ یہاں پہ فائر کرتا ہے اگر وہ آسمانی فائر نہ کر کے اگر سامنے شٹیٹ فائر کرتا تو اس میں مہلائے کا بھی گولی لگ سکتی تھی کسی بھی ناغرک کے لگ سکتی تھی اس میں نقصان ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی تمام لوگ ڈلی کے لوگ جو شائن باگ کے سمرتھن میں آئے ہیں رات سے یہ اپیل کی گئی تھی اس کے علاوہ جو تمام طرح کی دھمکیاں مل رہی ہے کہ شائن باگ کو دو منٹ میں ہم خالی کروا دیں گے اس کو دیکھتے ہوئے دلی کی عوام جو سیکلر جمعے لوگ تنتر میں وشواس کرتی ہے وہ شائن باگ کے سمرتھن میں آ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمرہ میں نے دکھایا کہ اس طریقے سے لوگ شائن باگ میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ ایسی کوئی بڑی گھٹنا نہ ہو جس سے دلی کا ماؤل خراب ہو آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور اپنی سولیڈریٹی دینے کے لیے آپ شائن باگ کے ساتھ کھڑے ہیں اس پر آپ کیا تھے پنجاب تو آئے ہیں اسی اسی کوئی گل جان دیا کہ سانو ایک کوئی ساڑی ساڑی ترمدوارا کوئی گل سکھائی جان دیا سروات دا پلا اسی ساو دا پلا منگناڑے ہیں ہندو سکھ مسلمان اسائی جتھے کتے بھی کسے بھی انسان تے کوئی تکہ ہوندہ ہے جلم ہوندہ ہے تاں اسی اوٹھے ہارے کتھاں جا کے کھڑ دے ہیں سو ایسی لی اسی جیڑے یہ پھرکو نفرت پری جا رہی ہے اج ہندو مسلمان سکھ دواراں کھڑیاں کی تکاں جا رہی ہیں آنے او دے خلاف ہاں اسی چونے ہیں اس ملک نو یادی دوان دے بچہ ہندو سکھ مسلمان سارے نے رڑکے لڑائی لڑیا سارے آندا خونڈ ڈلے آستا ارتی دے ہوتے تے آج ساڑنو ہے پاڑ رہے ہیں جیڑا بھی ایک نون بنیا سی اے اے ایک نون سو دا آندے خلاف ہے ایک نون ترمدی دا آرتے بڑھایا گیا یہ نہیں بڑھنا چاہی دا ایک آڑا کنون ہے اسی اے دا روز کر دے ہیں اس لئے آج اسی موڑے نا موڑا جوڑنا ہے ایسے شہین بھاگ دے بچہ پنجاب تو پہنچے ہیں سار ہندو سینہ سنگڑھن ہے وہ پریس ریلیز جاری کرتی ہے کہ ہم دو تاریخ کو موڑے میں خالی کر دیں گے اور ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی یہ بھگمہ کرنا نا جو آر ایسے کے لوگ ہیں یہ بی جے پی کے سب سانجے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا جو دے محول خراب کرنا چاہتے ہیں جو ہندورشتر بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو دیش ہے نا وہ سبھی درموں اور سبھی جاتوں کا جو درموں کا ہے تو ایسا نہیں ہوگا یہاں پر ہٹلر کی بھی ایسی سوچ تھی پہلے اندرہ گاندی بھی ایسا ہی سوچ تھی کہ سکھوں کو مار دیں گے لیکن آج اندرہ نہیں ہے سکھ تو ہے نا جو مسلمان تو رہیں گے موڑی ہمیشہ بھی ایسے ہی چلے جائیں گے جیسے ہٹلر اور اندرہ چلے گئے ایسی موڑی اور ہمیشہ بھی چلے گئے یہ تو ہمارے ساتھ سکھ سمدائی کے لوگ ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ ہم لوگ آج شاہین باہ کی سولیڈیریٹی میں کھڑے ہیں اور یہ دیس جتنا ہندو کا ہے اتنا مسلمان کا ہے اتنا شک کا ہے اتنا ہیسائی کا ہے ہمارے بھائی چارے کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہماری ساتھ اور بھی موجود ہیں ہم اسے بات کر رہی ہیں سر آپ کو کیا لگتا ہے کل جو شاہ جس کے تحت حملہ ہوا شاہین باہت اس پہ کیا آپ کو دیکھیں وہ اصل میں کچھ سرفرے لوگ ہوتے ہیں سارے تھوڑی ایسے ہوتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر دیتے ہیں جی سرفرے لوگ اس کے معنی یہ نہیں کہ بھاری ساری قوم ہندو خراب ہے سینکڑوں اور لاکھوں اور کروڑوں ہندو بھی اسی میں شامل ہیں بھئی سیئے کے خلاف ہیں اب اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا یا کرا دیا گیا بڑا سپونسرڈ ہوتا ہے معاملہ جانے کہاں تک گر جاتے ہیں پولیٹیشنز گر جاتے ہیں تو میں یہ نہیں مانتا کہ اس کو کس وہ آدمی سب کی آواز ہے نہیں سب کی آواز نہیں ہے وہ میری نظر میں وہ اکیل آئے کیونکہ ہندو مسلم جو ہے سب اس معاملے میں سب تقریباً ایک آواز ہے سر جو جامعہ میں جس نے حملہ کیا تھا اس کے گھر پہ کچھ ریپورٹرز پہنچے تو ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہمارا بچہ سکول گیا تھا پتہ نہیں نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کہ وہ وہاں جا کے اتنا بڑا کانڈ کر کے آئے گیا بلکل بلکل اس سے پہلے اس کا ایسا کوئی ریکوڈ نہیں ہے ایسا کوئی ریکوڈ نہیں ہے میں نے ٹی وی پہ دیکھا اس کے پتا جی بول رہے تھے وہ بیچارے خود شرمندہ تھے اس کو کیا ہوا کیسے ہوا کس نے کرایا کیوں کیا کیا اس نے تو یہ ہے کہ کچھ بھٹک جاتے ہیں یہ زہر جو بھرا گیا ہے یہ زہر جو بھرا گیا ہے دماغوں میں نوجوان کے خاص کر ہندو ترو کے نام پہ پاکستان کو دشمن ہو یا ایک قوم کو دشمن دکھا کے پاکستان کے تو ہم سبھی دشمن ہیں اگر وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے تو ہندو مسلم سے ایک سو تیس کروڑ دشمن ہیں ہم اس کے اور سب سے پہلے مسلمان دشمن ہیں اس کے ہمیں کچھ لینا دینے نہیں پاکستان پاکستان اپنا جانے ہیں وہ اپنا کاروبار کریں ہم اپنا یہاں حساب کریں گے پاکستان کے تو ہم سبھی دشمن ہیں اگر وہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے تو دوستی کا ہاتھ ہم بھی بڑھائیں گے وہ دشمنی کرے کہتے ہیں انٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سکس سمدائی کے لوگ ہیں ان لوگوں کا صاف کہنا ہے کہ چاہے پاکستان ہو چاہے افغانستان ہو چاہے کوئی بھی ملک ہو جو اندوستان کے خلاف ہے سب سے پہلے ہم اس کے آگے کھڑیں گے یہاں پر کچھ اور لوگ ہیں ہم ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے کہ سر آپ سر آپ بتائیے آپ شاہین باغ میں کیوں آئی ہے اور کیا وجہ آگے کیا آپ لوگوں کو یہاں آنا پڑا جڑا انہیں کانون پاس کرے آئے گا اے سی اے 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 ان نار سی اسی ایدہ برود کارنوازتے آئے ہوئے ہیں کال دے اسی کال دے آئے سی آج جی بھی آئے ہیں اسی پنجاب تو آئے ہیں جڑا سڑا تار ماغا اوہ سانویس خاندہ گا جتھے بھی کٹ جاتیاں نال تک کاغندہ گا اسی نال کھڑاں گے انہ دے نال ہے گیاں کال بھی آئے سی آج جی بھی آئے ہیں تے اے اے ایڑا ہے گا انہیں پاس کرے گا کانون اے سی بدان دے خلافہ اشیدہ سخت برود کار دیاں تے ایسی ہور بھی سکھ جتے مندیاں جنہیں بھی گنا پیل کار دیاں بیا کے انہ رہ ساہ دو بات تو بات تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکھ سمدائی کے بھائی لوگ بھی شاہن بھاگ کو سولیڈیریٹری دینے آ چکے ہیں جن کا صاف کہنا ہے اگر شاہن بھاگ میں ایسا کچھ انسلا ہوگا شاہن بھاگ میں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہیں اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر لوگ جمع ہوئے ہیں تمام طرح کے لوگ کل جب حملہ ہوا تو لوگوں سے اپیل کی گئی اور جو سیکلرزم اور لوگ کندر میں وشواس رکھتے ہیں وہ لوگ آئے ہیں آج دلی کی شاہن بھاگ میں شاہن بھاگ کو پروٹیٹ کرنے تمام لمبی بھیڑے آپ ادھر بھی دیکھ سکتے ہیں فلائیور کے پیچھے بھی جہاں پر تمام پبلک ہے اور ادھر آجو آجونا آس پاس میں سب جگہ بہت پبلک ہے یہ سب لوگ تندر کو بچانے یہ سب لوگ تندر کو بچانے اور جمہوریت کو بچانے آئے ہیں جس ایکلرزم میں وشواس کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور لوگوں سے ہم بات کرنے ہی کوشش کریں گے جانے ہی کوشش کریں گے جو کل واقع ہوا اس کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کل جو واقع ہوا تھا اس کے پیچھے کی ساجش اور آگے کیا ہو سکتا ہے جو خدرات منڈرہ رہے شاہنباگ پر دلی میں چناؤں ہیں چناؤں کو لے کر ایک بڑا پلان بی جے پی نے بنایا گیا ہے ایسا آروف سلجی سن نے لگایا ہے کہ ہو سکتا ہے بی جے پی دلی میں کوئی بڑا دنگا کروا دے یہ سارے سوال ہیں اور ان سوالوں پر ہم جواب بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے جو دلی میں اتنا ماحول بنایا گیا ہے نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں موسیقی